السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو جواہی رییکشنز اوپیولا گوڈ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش فٹ پارٹ اور شاد آباد ہوں اچھا جناب یہاں پر نیہا اور سچن کی جو کانٹروورسی ہے منیشہ بھی ہیں اور باقی تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب چیزیں نکل لکل کر کھل کھل کر سامنے آتی ہی چلی جا رہی ہیں اور ہر کوئی ہی اپنے حصے کا جہاں جہاں اس کو دھکا ملا ہے جہاں جہاں وہ چیٹ ہوا ہے جہاں جہاں جس نے بھی غلط صحیح کا ساتھ دیا ہے وہ سب نکل کر آ رہے ہیں اور اپنے اپنی چیزیں یہاں پر سامنے رکھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس جی اب یہ جو ایک آگ لگ گئی ہے وہ اتنی آسانی سے بجھنے والی ہے نہیں کیونکہ جو مین کلپرٹ ہے وہ جو ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزوں کو ادھر ادھر گول 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 گھومائے جا رہا ہے اور مین کلپرٹ کون ہے وہ جانتے سب ہی ہیں اور ہم تو یہ کہیں گے بھئیہ کہ جتنا یہ خود کو معصوم اور شریف دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی کیونکہ یہ وشی کرن میں تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا پتہ نہیں کیا کیا کھلا پلا کے ان سے کیا کیا کچھ کروایا جاتا تھا نہیں نہیں اتنا غلط نہ سوچیں اتنا آگے کی نہ سوچیں لیکن ہاں ان کو بہت زیادہ ٹریپ کیا گیا تھا اور یہ تو بس بھستے ہی چلے جا رہے تھے کیونکہ یہ درد دل ان کے اندر اتنے زیادہ ہے کہ یہ درد دل پر ڈسکو کرتے ہی چلے جا رہے تھے اور ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا سچ میں یہ جو سچن صاحب ہیں یہ اپنے آپ کو جتنا معصوم یہاں پر دکھا رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ لوگوں کو اس میں بھسا رہے ہیں اور الجا رہے ہیں اس سے یہ چیز مزید جو ہے نا کلیر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ صرف اپنے اوپر سے توجہ ادھر ادھر ڈھائی ورڈ کر رہے ہیں اور میں نے اپنی دو تین ویڈیو پہلے بھی یہ بات بولی تھی کہ جو چیز مجھے کلیر نظر آ رہی ہے نا وہ یہ کہ غلط اگر کیا ہے تو دونوں نے کیا ہے سچن اور نیہا دونوں ہی ہاں پر مین کلپریٹس ہیں لیکن نیہا جو ہیں ان کی سائٹ کی تو ابھی تک کوئی بھی چیز وہ خود سے سامنے نہیں لا رہی ہیں ان کے صرف بھائی صاحب آئے تھے اور وہ ہی یہاں پر ایک لائف کر کے چلے گئے تھے اور جس بوڈی لینگویج کے ساتھ انہوں نے کی تھی تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ بھی سمپتی رکھنے لگے تھے کہ ہائی بچارہ بھائی کس طریقے سے دیکھو ٹوڑیا ہے پھوڑیا ہے اور وہ کتنا زیادہ پریشان ہے اس کی آنکھ نیچی ہو گئی ہے وہ شرمندہ ہے تو اس طریقے کی ان کی بوڈی لینگویج تھی ہم نے بھی کچھ اسی ٹائب کے ہی ان کے لیے سنٹیمنٹس ر کے تھے لیکن جب بھی میں نے یہ بات ضرور یہاں رکھی تھی کہ اگر آپ کے ہی گھر میں یہ سارا کو چھو رہا تھا اور آپ کو پتہ چل گیا تھا تو آپ نے معاملات کو سلجانے کی کوشش نہیں کری آپ نے بلکہ یہاں پر آ کر اپنا ایروگنس شو کیا اسپیشلی جو دو مہینے پہلے کا ریاکشن تھا جہاں پر کسی کسی ویڈیو کو لے کر ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا تو جب نیہا اور یہ ان کے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھابی بھی موجود تھی اور خوب جو ہے ن بس اب جو ہے نا ایک ایک کو دیکھ لیا جائے گا اور پکڑ لیا جائے گا چھوڑا بلکل بھی نہیں جائے گا لیکن اب جس طریقے سے چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں تو یہ ہے کہ ہاں جی سچویشن کے مطابق جو ہے نا کوئی نرم بن جاتا ہے کوئی گرم بن جاتا ہے کوئی بے وکوف بن جاتا ہے کوئی جادو ٹونے کے اثر میں خود کو بتا دیتا ہے لیکن غلط ہیں تو پھر سب ہی غلط ہیں یہاں پر اور چیزیں کھل ہی رہی ہیں سچن صاحب جو ہیں وہ تو بس جی اسی اس اس میں ہی ہیں انہوں نے جو کل کے دن میں لائف کری تھی اور اس میں انہوں نے یہی بولا ہاں میں بتاؤں گا لیکن کیونکہ میرا دماغی طور پر جو ہے نا سنتولان بگڑا ہوا ہے پتہ نہیں پاگل تھا یہ پہلے یا پھر اب ہو گیا ہے اور اس نے سوچ لیا ہے کہ جی بس اب جو رہی سے ایک اثر ہے وہ میں یہاں آڈینس کو بھی پاگل بنا کر ہی چھوڑوں گا یہاں اسی طریقے سے گول گول گھومائے چلے جا رہے ہیں اب انہوں نے کل کے دن میں ایک نام لیا کہ میں تو بہت زیادہ پریشان اور بس میں نے سوچ لیا تھا کچھ نہیں کروں گا چھوڑوں گا نہیں ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے جو ہے نا یہاں پر بتاؤں گا اگر میری اتنی بدنامی ہو رہی ہے میں اس طریقے سے ٹریپ ہوا ہوں تو پھر میں سب کا ساتھ سامنے لاؤں گا اور ان کے بقول یہ ساتھ سامنے لا بھی رہے ہیں لیکن دوستو ابھی پکچر بہت لمبی باقی ہے کیونکہ ابھی تو صرف انہوں نے 5% ہی بتایا ہے اور اس میں ہی انہوں نے اتنے لوگوں کو رولا دیا ہے بھزا دیا ہے پریشان کر دیا ہے پتہ نہیں ب کہانی باقی ہے تو اس میں کیا ہی یہ تباہیاں مچانے والے ہیں لیکن ان کو جو بہت حد تک روک لیا ہے وہ روکا ہے نیہا کے جو منگیتر ہیں پتہ نہیں ابھی تک ہیں نہیں ہیں لیکن فیلال ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کے رشتے کو کچھ بھی نہیں اس طریقے کا ہوا ہے اور وہی ہے کہ ان کے آپس کے معاملات ہیں ہم کیا ہی کسی کے لئے بولیں گے لیکن انہوں نے کہا ان کو جس شخص نے سمجھایا ہے وہ ہیں سومت محل جن کے لیے نیہا کی فیملی جو ہے دیواری فیملی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ یہ بلکل ایک ارینج میریج ہے ارینج میریج ہونے والی ہے اور جس کے لیے ایک سین جو ہے وہ کچھ منس پہلے ایک پکٹرائز کیا گیا تھا شاید جو ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو تیواری فیملی کے جو لادلے سپود جن کو بولا جاتا ہے چینو جو ہیں ان کے لیے انہوں کی شاید بیڈنگ اینیورسٹی تھی جس میں ان لوگوں نے اس طریقے کا سین پورا کریٹ کیا تھا جہاں پر انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی بہت جل جو ہے بس ہم نے سوچ لیا ہے ہم نیہا کی شادی کرنے والے ہیں اور نیہا جو ہے وہ ایک طریقے سے انکار کر رہی تھی پھر لوگ ان کو منا رہے تھے اچھا یہ ایک چیز ہے اور ہم اکثر ہی اپنی ویڈیوز میں بولتے ہیں کہ کانٹنٹ کریٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی چیز کو یہاں پر آڈینس کے لیے یہاں پر ایک ڈرامائی انداز میں رکھتا ہے تو ورنہ چیزیں جو ہے وہ بہت پہلے سے پتا ہوتی ہیں اب تو خیر جس بھی طریقے سے یہاں پر چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں تو بہت اچھے سے پ ہے کہ ہاں جی ہر ہر سین جو ہے وہ ریلز ہو چکا تھا یہ نہیں ہو چکا تھا اس کا تو نہیں بتا لیکن سکرپٹڈ ضرور ہوتا ہے ہر سین تو اس طریقے سے انہوں نے یہ چیز یہاں پر رکھی تھی کہ ہاں جی یہ ٹوٹلی ارینج میریج ہے اور بڑوں کی مرضی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ نیہا اس چیز کے لیے راضی ہوئی ہیں لیکن جو سچن ہے انہوں نے بتا دیا نہیں جی نہیں ان سے بھی بہت اچھے سے پہلے سے جان پہچانتی اور یہ تقریباً لف میریج ہی ہونے والی ہے خیر جی وہ جو سمیت صحاب ہیں انہوں نے آ کر جو ہے وہ سچن کو سمجھایا ہے اور شاید انہوں نے یہی بولا ہوگا کہ چلو جی فول ہم دونوں ہی بن رہے تھے لیکن اب کیونکہ میں بازی لے گیا ہوں میرا کررہ میں جو نام نکل آیا ہے یعنی وہ جو پرچیاں اٹھاتے ہیں اس میں میرا نام آ گیا ہے اور اب جب آ ہی گیا ہے تو بھائی تم بھی اپنی لائف میں چل پل رہو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو اب یہ ساری چیزیں چھوڑ دو جس کی وجہ سے سچن نے ان کی شاید 5% بات مان لی ہے اور 95% نہیں مانی ہے اس وجہ سے وہ مزید یہاں پر گن مچائے ہی چلے جا رہے ہیں جی یہ کچھ توڑا بہت ان کی لائف کا ایک لبے لباب تھا جس میں انہوں نے نی تو دیدی کا نام لیا کہ ان کے ساتھ بھی برا ہوا ہے ان کو ان کی کاسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ تیواری فیملی میں پسند نہیں کیا جاتا تھا اور ان کے گھر کا پانی نہیں پیا جاتا تھا اور جس دکھاوی کی ساری چیزیں ہوتی تھی پھر کسی ٹرپ کا ذکر کیا گیا جو کہ کریٹر پارٹی ان کیا ہوتی ہوگی یا کری ہوگی ان ملیں گے کوئی ٹرپ کریں گے اور سب ولوگز بنائیں گے سب ایک دوسرے کے ولوگ میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہی ہے زیادہ سے باتے لوگ میٹ اپس رکھتے ہیں ملتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں سب کو ہی جہنا فائدہ ہوتا ہے تو اس ٹرپ کے لیے انہوں نے میشو کا بھی نام لیا اور سریتہ دی دی جہاں ان کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے شاید ان کی بھی کوئی کانٹروورس اسی نہا وغیرہ کے ساتھ چلی تھی جس میں موسٹلی جو ہے کانٹنٹ کریٹرز نے نہا کا ساتھ دیا تھا سچ جانتے ہوئے بھی کہ ہاں جی سریتہ جو ہے وہ رو رہی ہیں اس بات کا نیتو نے بھی آج کی ویڈیو میں ذکر کیا ہے اس کے پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں خیر سچن صاحب نے اس طریقے سے سب کے نام لیا اور بولا کہ ٹرپ جو ہے وہ میں نے ارینج کیا تھا اور اس ہر طریقے سے میں نے کیا لیکن ان لوگوں کا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا خرچہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں اس ٹ حال جب انہوں نے یہ والی بات کری کہ جی امبالا ٹرپ میں خرچہ جو ہے وہ میں اٹھا رہا تھا چیزیں ارینج کر رہا تھا تو میشو بھی ایک کوئی ان کی ہی ساتھ کی ہی کانٹنٹ کریٹر ہے جو ان کے بقول کے وہ بھی بہت ٹائم سے الگ ہو چکی ہیں کیونکہ چیزیں ان کی بھی بردار سے باہر ہو رہی تھی تو ان دو لوگوں نے آ کر کلیر کیا کہ سب نے اپنا اپنا خرچہ خود اٹھانا تھا اور ٹرپ سے پہلے ہی یہ چیز ڈیسائیڈ تھی کہ ہاں جی سب اپنا ا ای ٹو زی خرچہ اٹھائیں گے اچھا ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ جی چلو ٹھیک ہے اب اپنا اپنا میجر خرچہ تو اٹھاتی ہیں لیکن کرٹسی میں کبھی کوئی در ادھر کر دیتا ہے لیکن یہاں تک آیا کہ ایک پانی کی بوتل بھی اگر لینی ہے تو وہ اپنے اپنی ہی جیب سے روپیہ نکال کر دینا ہے خیر وہ اب ان کے جو بھی معاملات ہو اس کے پر ہم بالکل بھی زیادہ بات نہیں کریں گے لیکن ہاں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ اس وقت بہت ساری دفعہ لو لوگ غلط جانتے بھی تھے لیکن یا تو بڑے چینل ہونے کی وجہ سے نیہا کو سپورٹ کرتے تھے یا ان کی جو ایک dominant personality تھی یا ان کا جو ایک انداز تھا کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا مطلب اس طریقے سے اپنے حساب سے چلانا ہے کہ ان کی عادت تھی کسی بھی طور پر کبھی وہ اپنی بیماری کو سامنے رکھتی تھی کہ دیکھو میں اتنی بیمار ہوں اور میں پریشان ہوں یا پھر sympathy card یا جو بھی چیز ہوتی ہوگی لیکن لوگ ان کا نیہا کا ہی ساتھ دیتے تھے جس پر آ اگر آج لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں اس بات پر افسوس ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس وقت اگر آپ لوگ صحیح کر لیں آپ کے سامنے کوئی رو رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ جانتے بوچتے بھی جو ہے نا جب کر رہے ہوتے ہیں کسی کا ساتھ غلط کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں بھگتنا پڑتا ہی ہے اب آپ آ کر جتنا بھی excuse کر لیں وہ بندہ بھی ماف کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس چیز سے نکل چکا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں وہ ٹھیک ہے ماف کر کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن وہ تکلیف جو اس وقت انہوں نے صحیح ہوتی ہے نا وہ بھولتے نہیں ہیں اور وہ جو ان کے آنسو نکل رہے تھے اور پھر بھی آپ لوگوں کے دل میں اس وقت نرمی نہیں آئی تھی آپ لوگوں نے اس وقت جو اپنا فائدہ دیکھا ہوتا ہے یا چپ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ کو بھی لائف میں وہ چیز فیس کرنی ہی پڑتی ہے اور آج اس طرح سے سارے جو لوگ ہیں وہ آپ نکل کر آ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے بھی غلط کا ساتھ دے دیا ہم بس چپ ہو گئے ہم نے یوں لحاظ کر لیا کہیں نہ کہیں اپنا ہی فائدہ اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس وقت جو آپ لوگ کو فائدہ مل رہا ہوگا ورنہ صرف آپ لحاظ میں کب تک ہی چپ رہیں گے نا لیکن اب جب بعد بالکل اپنی ذات پر آتی ہے نا تو پھر انسان کو دوسرے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اسی تکلیف کا اظہار جو ہے نا آج نیتو نے کیا اور انہوں نے یہی چیز بولی کہ بھئی اب ایک ہوتا ہے نا جب آپ کا ایک در خوف چیز ختم ہو جاتی ہے پھر آپ کھل کر آ ہی جاتے ہو سامنے لیکن ابھی بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا نہیں بتائیں جسٹ نیتو نے بھی جو یہ امبالا ٹرپ جو ہوا تھا اس میں خلچے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ موسلی جو ہے نا لوگ جانا نہیں چاہ رہے تھے ان کو فورس فولی لے جایا گیا اور نیتو جو ہے ان کی اگر فیملی کو ہم نے بھی دیکھا ہے انہوں نے اور خود بھی بتایا ہے کہ میں بالکل ایک میڈل کلاس سے ہوں جہاں پر آپ کچھ بھی اضافی خلچہ کرتے ہیں آپ کو دس دفع سوچنا پڑتا ہے اور یہ ٹرپ جو آپ جا رہے ہوتے ہیں نا اس میں تو ایک ہوتا ہی ہے کہ آپ کو ایک موٹے موٹے خلچے تو پتہ ہی ہوتے ہیں لیکن آپ کو سیف سائٹ پر بھی جو ہے نا اپنے پاس اماؤنٹ رکھنا ہی پڑتا ہے کہ بھئی کسی بھی وجہ سے ہمارا خلچہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو کھلا ایک رکھنا پڑتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میرا جو بیتا میں زبردستی اپنے ہزمن کو منع کے کر کے لے کر گئی لیکن وہاں پر ان کی کچھ پیمنٹ کا ا جس کی وجہ سے وہ آن دی سپورٹ نہیں کر پا رہی تھی پیمنٹ لیکن جنہاں ہیں ان کی طرف سے اکدم بلکل بلنٹلی ان کو بول دیا گیا کہ بھائی آئی کیوں تھی اگر تمہیں جیب میں پیسہ نہیں تھا اور ان کے دل میں یہی چیز تھی کہ بھائی میں تو آ ہی نہیں رہی تھی مجھے تو زبردستی منایا گیا ہے لائیا گیا ہے تو وہاں پر ان کو جب بھی ایک شوق ملا تھا اچھا ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں شوق ملتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم خود ہی جہاں نا اپنے آپ کو اپنی س سیلف ریسپیکٹ کو سائیڈ میں رکھے اور کسی کے ساتھ ہم کرتے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں تو اگین میں کہوں گی کہ آپ لوگوں کو ریڈ فلیگز نظر آ رہے تھے لیکن آپ لوگ رکھ نہیں رہے تھے آپ لوگ کہیں نہ کہیں آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے تو پھر اس کے بعد ایک بڑا ہی دچکہ ملتا ہے جس کے بعد بہت زیادہ ہی ٹوٹ پوٹ کا ہر کوئی شکار ہوتا ہے اچھا سیچویشن جس طریقے سے نکل کے سامنے آتی چلی جا رہی ہے ای ایک الیگیشن سے جو سٹارٹ ہوئی ہے کہ ہاں جی ایک ایک ایکسٹرامیڈٹل افیر ہے اس کو لے کر جو یہ کانٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے تو اب اس میں سے بہت سارے جو ہے نا چیزیں انفولڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں کس کس طریقے سے کس کس کو یوس کیا گیا ہے کس کس طریقے سے کس کے کندے پر پیر رکھے جو ہے نا اوپر گیا گیا ہے جایا گیا ہے تو یہ سب چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں مطلب جو کہتے ہیں ایک سلسلہ جو سٹارٹ ہوا تھا جیسا اگ ہوئے ہیں تو اس کی اس وقت جن لوگوں نے جانتے بوچھتے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تو ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو چیزیں ہیں نا آپ کلیر بھی ہو رہی ہیں اور آگے بھی بڑھ رہی ہیں لیکن جو سچن زہاب ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے اوپر جو الگیشن ہے وہ اس کو سائیڈ میں رکھ کر اور نا باقی چیزوں میں لوگوں کو جانا چاہ رہے ہیں ہاں تم بھی لیاو اور نا مطلب نیہا کو اگر دیکھا جائے غلط میں اگین یہی کہوں گی کہ غ دونوں کی ہی غلطی ہے لیکن یہاں پر سچن ایسا لگتا ہے مجھے کہ خود کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا لوگوں کے دلوں میں سوفٹ کارنر اپنے لیے پیدا کرنے کے لیے وہ ان ساری چیزوں میں بھی ہے نا لوگوں کو ایموشنلی اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ وہ منیشہ کو سامنے کر کے اور اس کا رونا دھونا اس کی کم عمری اس کے ساتھ جو چیٹ ہوا ہے اس چیز کو سامنے رکھے خود کو اس کے پیچھے کھڑا کر کے ن اور اپنے لیے یہاں پر معافی لینا چاہ رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے سوفٹ کارنر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہی ان کا سب سے زیادہ غلط طریقہ ہے کیونکہ یہ اس چکر میں سب کو پھساتے چلے جا رہے ہیں اور اب جو ان کا نیکسٹ شکار جو انہوں نے یہاں پر کیا ہے وہ الکا کو کیا ہے جب یہ پہلی بار میں نے سچن کو ان کی لائف میں دکھا تھا وہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا یہ تو ہمارا ایک پانسہ تھا یہ تو ہمارا ایک جال تھا جس میں تمہیں پھسایا گ اور جس گھر میں جس جگہ جس معاملے میں تمہارا نام آ جائے وہ معاملہ پھر بگرتا ہی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ویسے بھی کچھ رہے مجھے ایسا لگا کومنٹ سے کہ الکا جی کے لیے جو ہے نا کچھ شکایتیں بھی تھیں جس کو لے کر رہے نا لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ سارے معاملات بگارتی ہیں اور اسی چیز کا جو ہے نا پھر وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اور یہاں پر سچن جو ہے نا اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ بھائی وہ بہ اپنی ڈومننٹ پرسنیلٹی کے تھو اور اپنا سمپتی کارٹ کھیل کھیل کر جو ہے نا سچن کو بلکل ہی اپنے کابو میں کر لیا ہے اور بہت سارے لوگ ان کی اس چیز کو لے کر فول بن بھی رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ کبھی تو اس دودھ پیتے بچے کی آنکھیں کھلنی ہی چاہیے تھی نا کبھی تو جاکنی چاہیے تھی اب جب کھلی ہیں تو اب واقعی ان کو لگا کہ بھائی میں تو فسی رہا ہوں میں تو جا ہی رہا ہوں اور اب نیہا بھی جو ہے وہ ٹھکان لگ رہی ہیں وہ بھی اپنی لائف میں مووو آن کر رہی ہیں تو اتنی آسانی سے تو میں ہونے نہیں دوں گا مجھے تو اپنے معاملات اسی طور پر صحیح کرنے ہیں اور انہوں نے اگین منیشہ کو اس طور پر ہی مجھے ایسا لگ رہے ہیں سٹل وہ اپنی وائف کو ٹرپ کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں کیونکہ آج کی جو ان کی ویڈیو تھی جس میں وہ الکا جی کو کال کر رہی ہیں اب انہوں نے ان کی وائس کال یہاں پر سنائی ہے جہاں پر منیشہ جو ہے وہ الکا سے ناراض ہو رہی ہیں کہ جی جب میں اتنا رو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ بھئی تم میرے پاس آئی تھی تم مجھ سے اپنا دکھڑا رو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہاں تم پر ٹرسٹ کیا تھا لیکن تم نے کون سا میرا ساتھ دے دیا میں اگر رو رہی تھی یا میں پریشان تھی تو تمہیں پتا تھا کہ سچن جو ہے وہ محصول جا رہا ہے نیہا سے ملنے کے لیے یہ ساری چیزیں تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے غلط کا ساتھ دیا ہے مطلب وہ پوری چڑھائی جو ہے نا وہ ان کے اوپر ہی کر رہی تھی اور سچن جو ہے وہ ساری چیز میں اتنے معصوم بچے بنے ہوئے ہیں کہ مجھے تو سمجھ سے ہی باہر ہے میں میری منیشہ سے ایک یہی چیز ہے کہ آپ پہلے جو بھی تھی مطلب پہلے آپ کے ساتھ واقعی دھوکہ ہوا ہے لیکن اس وقت آپ جانتے بوچھتے اپنے ہزبنٹ کا جو ساتھ دے رہی ہو اگر غلط ہے تو تم نے ٹھیک ہے اگر وہ آپ سے شرمندہ ہے وہ مافی مانگے تو وہ ان چیزوں کو وائنڈ اپ نہیں کر رہا ہے وہ آپ کو اس طریقے سے کر رہا ہے کہ بھئی وہ تو دنیا کا سیدھا ترین شخص تھا اس کو ہر کوئی ہی ٹرپ کر رہا ہے اور یہاں پر الکا جو ہے وہ خاصی پریشان تھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ رو بھی رہی تھی ان کی ایک میں نے ابھی ایک شورٹ بھی دیکھی ہے اس کو بہت تھوڑی سی بات کروں گی لیکن ابھی جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں منیشہ ان کے ساتھ کال پر ہے ان کے الکا جی کے ساتھ اور سچن بھی وہاں پر موجود ہیں اور منیشہ جو ہے وہ فل فلیش جو ہے نا وہاں پر غصے میں ہے اور لوگ ان کو بہت زیادہ اس کو بھی ایسے ہی ایک شٹ اپ کال کی ضرورت ہے اس کو بھی ایسے ہی تمہارے بہیویئر کی ضرورت ہے اس کو تم اتنی ایسانی سے کیسے معاف کر سکتی ہو اصل چیٹر تو تمہارا ہزبنڈ ہی ہے نا وہ باقی لوگوں کی باتوں میں آتا چلا گیا آتا چلا گیا ہر کوئی اس کو بے وکوف بناتا چلا گیا تو بھائی یہ ایسے دمخ کا آدمی پھر ٹیچر بھی ہے وہ اتنا خود کو پڑھے لکھا بھی بولتا ہے اور وہ اس طریقے کی اگر حرکتیں کر رہا ہے تو یہ باتیں ہے نا سمجھ سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے جتنا وہ خود کو سیدھا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا سچن جی لیکن وہ اترے ہی زیادہ جو ہے نا شارپ مائنڈ ماسٹر مائنڈ ہے اور اس وقت وہ اپنی بیوی کو اسی طور پر ہی کر رہے ہیں مطلب وہاں پر الکا جی جو ہے انہوں نے کہا میں اب جو ہے نا یہ چیزیں پروف کروں گی تو فورا سچن کہتے ہیں تم کیا بتاؤ گی تم کیا کرو گی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ کہ منیشا میرے پر اس طریقے سے الزام لگا رہی ہے کہ جیسے اور میں بتاؤں گی کہ تم کس طریقے سے میرے آگے گڑ گڑا رہے تھے محسوس جانے کے لیے کہ میں نے کوئی نہیں یہ تم لوگ کا میٹ اپ کرایا ہے تم میرے پیچھے پڑے تھے تو ان کے اس طریقے کا انداز تھا کہ لوگوں نے تو مجھ پر دلالی اور اس چیز کے الزام لگانے شروع کر دی ہیں تو سچن جو ہے وہ ایک دم بولتے ہیں کہ نہیں تو مطلب تو کیا نہیں تھا تو کیا تم یہاں پر منیشا کا تو بس یہی گلا ہے کہ تمہیں سب کچھ پتا تھا تو تم نے کیوں نہیں بتایا ہے اور تم کیا اگر یہ نہیں کری تھی تو تم کیا مجھے اور نیا کو بچا رہی تھی یعنی الٹا چور کوتوال کو ہی ڈاٹنا شروع ہو گیا ہے یہاں پر سچن کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو گڑ بڑ کری رہا تھا میں تو اپنی بیوی کو دھوکہ دی رہا تھا لیکن تم نے کیوں ہمارا ساتھ دیا تم نے کیوں نہیں جا کر منیشا کو بتایا اور منیشا بھی یہی چیز بول رہی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ دو لوگ غلط لوگوں کا ساتھ دے رہتے تو ہم بالکل کہتے ہیں کہ ہاں جی اگر کوئی غلط اس کے سامنے ہو رہا ہے اور منیشا اگر جا کر الکا کے سامنے رو بھی رہی ہے تو ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہاں ان کو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیوں نہیں اس وقت آ کر ساری چیزیں کلیر کریں یا پھر اکم از کم جو ہے وہ غلط کا ساتھ نہ دے رہی ہوتی یہ تو ان کی جو غلطی ہے سو ہے لیکن ابھی میں نے ریسنٹلی جو ہے بلکل جو الکا جی ہیں ان کا بھی ایک شوٹ دیکھا جہاں پر وہ یہ کہہ ر رہی ہیں اور ان کو فسایا جا رہا ہے جس کے جو انہوں نے کہا ماسٹر مائنڈ تین ہی لوگ ہیں اور جو ان کو فسا رہے ہیں نیہا سچن اور منیشا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں جی سچ بتاؤں گی اور اگر میں نے غلط کیا ہو تو وہ اپنے بچوں کی قسم کھا رہی تھی کہ وہ میرے پاس نہ رہیں تو یہ مجھے سب سے زیادہ بری چیز لگتی ہے آپ لوگوں کے جھگڑے بچوں میں آپ لوگ بچوں کو کیوں لے آتے ہیں خدا رہا مطلب یہ کیا ہی چیزیں ہیں وائی ٹی اور یہ سب چیز کیا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے آپ اپنے جگر کے ٹکڑوں کے اوپر یا اپنے پیاروں کے لیے آپ قسم کھا لیتے ہیں سب سے بری چیز مجھے یہی لگتی ہے کہ کیا آپ نے اپنے بچوں سے پوچھ کر یہ سارا کچھ کرتے ہیں ان معصوموں کا کیا ہی قصور ہے ہم تو یہاں پر بول ہی نہیں رہے ہیں کہ جی سچ جھوٹ کون ہے کوئی اپنا کو سچ سمجھ ہی رہا ہوتے جب ہی وہ اپنے پیاروں کی قسم کھاتا ہے لیکن پھر بھی کیوں ہی کھانا اور وہ مطلب ان کے یہی تھا کہ ا اگر میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے تم لوگ غلط ہو تو پھر تمہاری اولاد مجھے اس حد تک کی جو چیزیں بہت زیادہ ہی بری لگتی ہیں اور میں کہتی ہوں اس سے ہر طور بچنا ہی چاہیے یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ سچن ان کو بھی ہوش آ جانا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو میس کر رہے ہیں پہلے جو انہوں نے سب کچھ کیا ہے اگر وہ اس وقت وشی کرنوے تھے چلو جی بھائی ہو سکتا ہے اس کی ان کو معافی مل بھی جائے لیکن اس وقت جو وہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں رولا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں میں اچھے بن جائے اور بیوی بھی ان کا اس طریقے سے ساتھ دے رہی ہے تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ غلط لگ رہی ہے اور نیہا کی بھی جس طریقے کی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لوگ آ کر اپنی تکلیفیں اپنے دکھ بتا رہے ہیں تو میں جسٹ یہی کہوں گی کہ واقعی یہ ہے کہ جو شخص یہاں پر آ کر جتنا ہی خود کو اپنی مو زبانی اچ اچھا بتا رہا ہوتا ہے دکھا رہا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ہے نا بس ایک فالس وینٹی کا آپ کو شکار کر رہا ہوتا ہے شخصیت پرستی میں آپ کو مبتلا کر رہا ہوتا ہے جس سے ہر صورت بچنا ہی چاہیے چلے جی دیکھیں کس طریقے سے چیزیں کھلتی ہیں نکلتی ہیں بس یہ تو کھلتا ہی چلا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک نیا کٹا کھلتا ہی چلا جا رہا ہے تو ہم بھی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا خوش ر رہے ہیں عباد رہے ہیں اللہ حافظ